ایک معظم اور مخترم کتاب ہے ہمارے ہیں اس کو بہت غلط کرا پڑھا جاتا ہے جیسے یہ بچہ بھی پڑھ رہا تھا اس کے پڑھنے کے لیے زبان کے ساتھ دل کا درد اور سوز بھی شامل ہونا ضروری ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے سنا اور پڑھا جائے تو بولنے والے کا دل بھی پہلے پڑھنے والے کا اور سننے والے کا بھی دل اثر لے لیکن اس کو اس قدر غلط طرح سے پڑھا جاتا ہے یہ سارا تکلوف ہے عجمی تکلوف ہے تو چونکہ میری مکجد میں یہ پڑھا گیا ہے میں اس لیے اس کی تردیب کر رہا ہوں کہیں اور ہوتا میں خاموش رہتا ہے یہ درد پڑھنے کا ٹھیک نہیں ہے پھر اس بچے کا بھی خصور نہیں شاید اس کو سکھایا ہی ایسے گیا ہوگا اس کو سوز سے پڑھنا دل کے اور موں کی زبان کے ساتھ ملا کے پڑھنا تاکہ جو اللہ کا فرمان ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بچارہ بچہ تو دھور لگا رہا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں نہیں وہ تو سر اپنے گلے سے کام لے رہا ہے یہ بچہ یا جو بھی پڑھتے ہیں ایک تو ان کو پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں اور اگر وہ اس طرح پہ پڑھتے ہیں جیسے میں دور سے سنتا ہوا آ رہا تھا تو وہ صرف الفاظ کو اپنے مصنوعی طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل کا سوز اس میں شامل نہیں ہوتا عبدالباسد رحمت اللہ علیہ کی یہ چلائی ہوئی ترطیب ہے کوئی پستندیدہ نہیں ہے ان کی زندگی کے ساتھ نب گئی ہمارے کاریوں نے آج تک اس کو ٹھکا دیا ہوا ہے دیا ہوا ہے اس کو جتنا سادہ طریقے سے پڑھا جائے گا اور جتنا اس کو دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے گا تو چاہے آپ کو نامی سمجھ میں آئے تو آپ کے دل پہ اثر ہوگا اور جیسے ہمارے ہاں پڑھا جا رہا ہے ایسے سارے تو ایسا نہیں پڑھتے کچھ بڑے فطری لہج میں پڑھتے ہیں بہت خوبصورت لہج میں پڑھتے ہیں اس میں کوئی تکلق میں اتائے گم شور مچا پھر اوپر چلے جانا پھر نیچے ہو جانا پھر آواز کو تیز کر دینا پھر آشتہ کر دینا پھر ایسا گلہ پھار دینا ایک سانس میں کئی آیات پڑھنا یہ ایک کمال خان جگہ جاتے ہیں یہ ہاری چیزیں قرآن کے ساتھ تیل ہیں قرآن کی عظمت اور حیوت کے منفی ہیں یہ چیزیں ان کے میں میری بات سے کسی کو اتفاق نہ ہو لیکن جو چیز میں صحیح سمجھا ہوں وہ میں مکلف ہوں پابند ہوں کہ میں اسے بکاؤں اور اسے ارز کروں ضروری نہیں کہ اس بات کے ساتھ اتفاق کیا جائے لیکن چونکہ یہ جہاں میں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے وہیں یہ تلاوت ہو رہی ہے اس کو میری قائد نہ سمجھا جائے پھر میں نے اس کو موزن کو خوشہ بھئی کس سے پوچھ کہی بٹھا دیا ہے یہ تکلف اور یہ تصنع اور یہ بناوٹ یہ انتہائی ناپس اندیدہ چیزیں بہت ناپس اندیدہ چیزیں تو بہرحال بھائی سمجھ میں آئے تو بسم اللہ نہ آئے تو رائے کا اختلاف تو ہوتا ہی ہے ان کینے آپ بھائیوں کی اور رائے ہو میری اور رائے ہو تو اختلاف کے رائے کے باوجود بھی آپس میں قلقہ تو محبت کا ہونا ضروری ہے یہ میری رائے ہے میں عرب کے بدلوں کے ساتھ بیٹھاؤں کاریوں کے ساتھ بٹھاؤں علماء کے ساتھ بٹھاؤں عرب کے بدلوں کو پڑھتے سنا ہے علماء کو پڑھتے سنا ہے جتنا اس میں پیادی ہوگی تکلف نہیں ہوگا تو ایسے تھک 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 وہ دل پہ لگے گا جتنا اس میں بناوٹ آئے گی تو کنو آئے گا اور اتار چڑھاؤ اور لمبے لمبے الفاظ اوپر نیچے تو اتنا وہ فطرت سے وہ چیز دور ہوتی جائے گی ایسی تقریر ہے ہمارے ہاں تقریر کا فن بھی شعر و شعری ہو اور الفاظ کا انتخاب ہو اور بہت سے خطیق تو ترنم میں تقریر کرتے چلے جاتے ہیں وہ لگتا ہے اگر ان قرآن پڑھ رہے ہیں کہ تقریر کر رہے ہیں وہ جیسے کوئی گا رہا ہو ایسی وہ گاہ آغاغ میں تقریر کرتے ہی چلے جاتے ہیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں یہ بھی صرف برے صغیر میں میں نے دیکھا پوری دنیا میں کئی نہیں دیکھا یہ کام کہ گاہ کے تقریر ہو رہی ہو اور مندر پر یعنی موسیقی کے طرح پر دیان ہو رہا ہو یہ پوری دنیا میں کئی نہیں ہاں قرآن کی آیت دیکھا پڑھی تو انہوں نے اس کو ایک خوبصورت طریقے سے ترنم سے پڑھا پھر اگلی بات کو انہوں نے صادقی سے کہا یہ نہیں یہ میں نے صرف یہاں برے صغیر میں دیکھا ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ گانے کے انداز میں گلتے چلے جاتے ہیں یہ بھی انتہائی غیر پتری قسم کا طریقہ اور سلسلہ ہے عرب میں میں نے یہ نہیں دیکھا نہ یہ پوری دنیا کا یہ دستور اور طریقہ ہے ہاں یہاں سے کچھ علماء اگر کہیں چلے گئے تو وہ وہاں اس طرف تو انہوں نے اپنایا کہ وہ پھر یہاں سے گئی چیز ہے دنیا میں یہ کوئی نہیں ہے بہرحال اس سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے میں آپ ٹھیک ہوں میں غلط ہوں جب ممکن ہے میں ٹھیک ہوں اور دوسرے غلط ہوں تو اختلاف کی بنجائش ہر جگہ ہوتی ہے سوائے مسلمات کے اور سوائے بنیادی اصولوں کے ہر چیز میں دو رائے ہو سکتی ہیں